اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہم یو سٹیٹ کے اندر پریویس سٹیٹ کو یوز کر کے نیو سٹیٹ کی اس طریقے سے جو ہے وہ کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں وی ایس کورڈ میں جاؤ چلا جاؤں گا تو پچھلی ویڈیو کے لئے میں یہاں پہ سیمپل سا کاؤنٹر باز جس کے اندر ہم نے انکریمنٹ کا بٹن ڈالا تھا ڈکریمنٹ کا بٹن ڈالا تھا اور ری سیٹ کا بٹن جو ہے وہ ڈالا تھا سو لیٹس ایسیم کہ میں یہاں پہ کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ ایک بٹن ڈالا چاہتا ہوں جو کہ ہماری کاؤنٹ ہوگا اس کو 10 سے جو ہے وہ انکریمنٹ کرے گا تو میں یہاں پہ سب سے پہلکیا کروں گا میں یہاں پہ بنا لوں گا بٹن ایندن اس کے بعد یہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں انکریمنٹ 10 میں یہاں پہ جو ہے وہ لکھ لوں گا سو اس بٹن کو پھر ججو ہم کریں گے تو ہمارا ہوもう 10 سے انکریمنٹ ہو جائے گا سالا چاہتا ہوںGR ڈال ہیں سو کو نہ کرے گا اور اس کو ہے یہاں پر ایک فنکشن بنا لوں گا جس کو ذریعے سے ہاں اس کے اوپر بھیک کریں گے تو میں ہاں پہ کر لیتا ہوں انکریمنٹ 10 میں یہاں پہ فنکشن کا نام جاؤ اور رکھ لوں گا اس سے پہلے ہلے یہاں پہ دیاکار لکھا رات تو میں یہاں پہ فنکشن اس طریقے سے بنا لوں گا اس کے بعد یہاں پر فنکشن کی body جو آجائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے پرنسی سے اس کے بعد یہاں پر فنکشن کے اندر جو state ہوگی ہم اس کو 10 جو ہے وہ update جو ہے وہ کریں مطلب اس میں 10 جو ہے وہ add کریں گے تو اس کے لئے میں یہاں پر for loop کو جو ہے وہ use کر لوں گا تو میں یہاں پر سب سے پہلے کر لوں گا let i equal zero اس کے بعد i is less than 10 میں یہاں پر جو ہے وہ کر لوں گا مطلب 0 سے 9 جو ہے وہ یہ چلے گی اس کے بعد یہاں پر i plus plus جو ہے میں کر لیتا ہوں i plus plus and then اس کے بعد یہاں پر اس کے اندر میں آ جاؤں گا اور یہاں پر جو set count ہے اس کو ہم یہاں پر جو ہے وہ update کر دیں گے مطلب یہاں پر میں کر لیتا ہوں count plus one جو ہے میں یہاں پر ہر باری جب سے loop چلے گی zero سے لے کے 9 تک تو ہر باری one جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ update ہوتا رہے گا اس کے بعد یہاں پر جو function ہے اس کو میں یہاں پر attach کر لیتا ہوں اس button کے اوپر تو میں یہاں پر کر لوں گا on click اس کے بعد یہاں پہ رہو فنکشن ہے。 increment 5. اس کو میں یہاں پہ جاؤا ہوا call کرلوں گا تو میں یہاں پہ کرلو گا.Encrement 10 کا فنکشن ہے تو میں یہاں پہ کرلوں گا increment 10 then اس کے بعد میں یہاں پہ جاؤں گا اپنے براؤر کے اندر تو یہاں پہ میں ایکس پر کلک کروں گا تو یہاں پہ دیکھ سلتے ہیں کہ یہاں پہر کوونٹ کی ویلیو ہے وہ یہاں پہ ون سے جاؤا ہوا انکریز ہوگی ہے۔ سو یہاں پہ جب بھی ہم نے اس طرح جو نیرو آرے ہے Him تب جو اس کو کلکولیٹ کریں تو پریویوس ڈیٹ کسی کے ہم دیکھ کے پھر جو نیو سڈیٹ ہو گی اس کو کلکولیٹ کریں گے So جگر ہم اس طریقے سے کرنا تو ہم یہاں پر سیٹ کاؤنٹ ہے اس کے اندر ہم یہاں پا جes ہیں وہ ایک فنکشن جو وہ پاسز کریں گی جس کے اندر جو پریویس ڈیٹ ہو گی وہ ہمارے پاس جا اس کی ایکسیس ہو گی اور ہم اس کو use کر جو ہون نیو اس تیٹ جاؤے کاؤنٹ کریں گے تو میں یہاں پہ جاؤہ کیا کر لوگا میں یہاں پہ فنشن پاس کروں گا اور پر polishing پاس میں سیائے کروں گا اور پر یانگ سیائے کروں گا اند nächا میں veulent são Omaha ہے kun хочешь for chris بھی جو ہے اٹیج کر دوں مططب یہاں پہ بھی ہمارے پاس پریویس تیٹ جو ہوگی اس کی یہاں پہ جہاں ایکسس ہو گی تو میں یہاں پہ ان کو بھی جہاں پہ اٹیج کرلوں گا اندر اوس کے بعد یہاں پہ ڈیکریمنٹ ہے تو میں یہاں پہ ڈکریمنٹ در میں یہاں پہ لے گا مائنس یا چیز ہیں جاہاں پہ کرلوں گا تو میں مائنس یا پہ آ رہے گا تو یہاں پہ اس طریقے سے جی ہم نے previous state کو use کر کے new state count کرنی ہے تو یہاں پہ جو بھی set count جو بھی ہم یہاں پہ پاس کریں گے function اس کے اندر ہم یہاں پہ ایک function جو پاس کریں گے اور اس کے اندر ہمارے پاس previous state جو ہے وہ access ہوگی اور اس previous state کو جو ہے وہ ہم access کر کے new state جو ہے وہ اس میں جو بھی ہم add کرنا چاہتے ہیں وہ ہم جو ہے وہ اس طریقے سے add کر دیں گے سو یہ آپ کو سمجھ آگ ہوگا سو see you in the next video موسیقی